جمہو کشمیر میں بھارتی سینہ لگاتار جس کا جواب دے رہی ہے بیٹے چوبیس گھنٹوں کی بات کریں تو شرینگر سے اس طرح کی خبریں سامنے آئیں شرینگر کے رہائشی علاقوں میں آتنگیوں کے چھپے ہونے کی سوچ نہ ملی باندی پورا میں سینہ کی کیمپ پر فائرنگ کی گئی تو بڑھگام میں غیر کشمیریوں کو گول ہی ماری گئی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دہشک گرد ایک بار پھر خود کو شرینگر میں ایکٹیو کرنے کی کوشش کرنے میں لگے حالاکہ ان سبھی جگہوں پر سینہ نے دہشک گردوں کو مہتوڑ جواب دیا ہے تقریبا 24 گھنٹے کے آپریشن کے بعد شرینگر سے یہ تصویر آئے جس گھر میں چھپ کر دہشک گرد بھارتی سینہ پر گولیاں بسا رہے تھے سینہ نے اس گھر کو ہی اڑا دیا شرینگر کے رہائشی علاقے میں چھپ کر دہشک گرد بڑے حملے کی پلاننگ کر رہے تھے لیکن سینہ نے آتنکیوں کو انجام تک پہنچا دی دراصل جمہو کشمیر میں گولیوں کی یہ گونچ بہکلاہت ہے سرحد پار بیٹھے آتنک کے آگاؤں بے چینی ہیں انہوں نے الگاؤ وادیوں کی جو درشکوں سے کشمیر کے بیبھاجن کے ناپاک منتوبے پالے ہوئے جمہو کشمیر میں پھر سے دہشک گرد ایکٹیو ہو گئے سرحد پار سے آتنکیوں کی سپلائی تیز کر دی گئی دہشک گردوں کے موڈس و اپرنڈی میں بڑا بدلاؤ آیا ہے ایس بار نشانے پر رہائشی علاقے ہیں ماسون کشمیریوں کی آڑ لے کر آتنکی اپنی دہشک گردی کا پلان رول آؤٹ کرنے میں لگے لگن جمہو کشمیر کے چپے چپے پر بھارتی سینہ تینات ہے آتنکیوں کی کارانہ حرکت کا موطور جواب دیا جا رہا ہے جنگلوں سے لے کر رہائشی علاقوں تک میں انکاؤنٹر جاری ہے آتنکیوں کے خلاف آپریشن آل آؤٹ چلایا جا رہا ہے دہشک گردوں کا چونچون کر حساب کیا جا رہا ہے اور اس وقت جو ہے پوزیشن بہت ہی تیز دعا ہمیں اٹھتا ہوا دکھ رہا ہے اور آگ کی لپٹے جو ہے وہ بھی دکھائی دے رہی ہے جو یہ مکان ہے جس کے بیتر بتایا جا رہا ہے سیکیورٹی فورسز دوارہ کے اس میں ملٹنٹ چھپے ہوئے تھے صبح سے ہی اپریشن کو جو ہے سوجی کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سے رپی اف دیوالی کے فوراں بعد دہشک گردوں نے شرینگر کو اپنا نشانہ بنایا شرینگر کے خانیار میں بھارتی سینہ کو کچھ آتنکیوں کے چھپے ہونے کی خبر ملتی جس کے بعد بڑے پیمانے پر اس علاقے میں سینہ اور سی آر پی اف نے مل کر سرچ آپریشن لانچ کیا جانگاری کے انسار جیسے ہی سرکشابل سندگ دے ٹھکانے کے پاس پہنچے آتنک وادیوں نے فائرنگ شروع کر دیا رہا ہے اور یہ آپ کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ملتی اور سرکشابلوں کے بیچ جو ہے فائرنگ چل رہی ہے جو انکت ہے کہ دو ملتنس یہاں پر ہے اور ان دو ملتنس میں سے ایک جو ہے فارنر ہو سکتا ہے کافی دردن ملاتا ہے یہ کافی بلچان بستی ہے فائرنگ آف ایکسل جا فائر جو ہے وہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور کہیں جب کہیں خود کو بتا کر ہی رکوٹی پر دے ٹھکی میں آپ کو بتا دوں جو ایس او پی ہے اس کے مطابق پہلے یہاں پر لوکلز جو ہے ان کو کرنا ہے اس کے بعد جو فائنل آپریشن ہے اس کو چلایا جا رہا ہے اور کوشش یہی ہے کہ ملتنس کو جل سے جل جو ہے نیوٹلائز کیا جائے کیونکہ علاقہ میں آپ کو بتا دوں کافی بیزی علاقہ رہتا ہے یہاں سے دو ہسپٹلز بڑھتے ہیں جن کی طرح مومنٹ ہے لوگوں کی آتنکیوں نے اس باہر شرنگر کے خائنار علاقے کو اپنا ٹارگٹ بنایا تقریباً دھائی سال کے اور سوچنا ملتے ہی سینہ سی ایر پی ایف نے ایک میسیب آپریشن لانچ کر آتنکیوں کے پیک اپ کی تیاری شروع کر یہاں پیچھے جو ہے کھانیار علاقہ ہے بیچو بیچ نگر کے ڈاؤنٹاؤن کا جہاں ایک سے دو ملٹنٹ جو ہے وہ ٹراب ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ایکسچینج آف فائر شروع ہو گیا ہے بیتی رات قریباً دو بجے یہاں پر جو ہے کارڈنٹ سرچ آپریشن لانچ کیا گیا اور اس کے بعد سے آپریشن جاری ابھی قریباً پانچ منٹ پہلے جو ہے یہاں پہ ایکسچینج آف فائر ہوا ہے کونٹیکٹ اسٹیبلش ہوا ہے ملٹنٹس کے ساتھ اور جو موڑ بیٹ جاری ہے دراصل دہشت گردوں نے اس بار ایسے علاقے کو تارگٹ کیا ہے جہاں کیجویلٹیز کا خطرہ زیادہ ہے ریاحیشی علاقوں میں سرچ آپریشن چلانا ہمیشہ سے ایک بڑی چناؤتی رہی اور آتنکیوں نے اس بار اسی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ایک طرف شرینگر کے رہائشی علاقوں میں سرکشا بلوں کو آپریشن آل آؤٹ جاری ہے تو وہیں دوسری طرف پہاڑی علاقوں کے ذریعے دہشت گرد لگاتار گھسپیٹ کی کوشش کر رہے ہیں جمہو کشمیر کے کوگرناگ علاقے میں سینا کو آتنکیوں کے چھپے ہونے کی خبر ملی جہاں کاروائی کرتے ہوئے سینا نے دو آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا ساتھی باندیپورا میں بھی کل رات آتنکیوں نے سینا کے کیمپ پر حملہ کر دیا جس کا جواب میں آتنکیوں کے خلاف ایکشن جاری ہے رات کو جو ہے باندیپورا کے علاقے میں جو ایک آر بی کیمپ پہ کچھ فائر کیا گئے تھے وہاں بھی ایکسچینج جب فائر ہوا تھا اور وہاں صبح سے ہی جو ہے سرچ آپریشن لانچ کیا گیا ہے وہاں دو پٹھو بیگ جو ہے ملے ہیں ملٹنس کے وہاں بھی میسیو کارڈنین سرچ آپریشن لانچ کیا گیا ہے ایک طرف شرینگر میں آتنکیوں کے خلاف آپریشن آل آؤٹ جاری ہے تو وہیں دوسری طرف آتنکی لگتار غیر کشمیریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں حال ہی میں آتنکیوں نے ساتھ غیر پرواسیوں کی گولی مار کر حرکیہ کر دی تھی اور اب بڑگام میں آتنکیوں نے اتر پردیش کے دو مزدوروں کو گولی مار دی مازہامہ بڑگام علاقے میں کل ویتی رات جو دو یو پی پرواسی مزدور تھے ان کو جو ہے فائر کیا گیا ایک کے ہاتھ پہ گولی لگی اور ایک کے پیر پر دونوں کی حالت جو ہے ستھر بتائی جا رہی ہے دونوں جو ہے بیمینا جو انشیوٹ ہے بیڈیکل انشیوٹ وہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے جمہو کشمیر میں اچانک آتنکی گتی ویڈیوں میں اضافہ ہوا جسے لے کر اب سیاست بھی تیز ہو گئی ہے جمہو کشمیر کے پورو مکھے منتری فاروق عبداللہ اسے سازش بتا رہے ہیں تو وہیں بی جے پی اس ویوادت بیان کو لے کر فاروق عبداللہ پر انشانہ ساتھ رہی ہے اور یہ پچھلے دس سال بھارت کے اتحاس کے اکلوتے دس سال ہیں جب ہم نے پاکستان سے کوئی افیشل بائی لیکٹرل ڈائی لاغ نہیں کیا ایک دور تھا جب آپ دپتے چلے جاتے تھے ہم نے ڈیش کو جھکنے میں اس سیما تک لائے ہیں جھکنے کی بات کرتے ہیں آپ کے زمانے میں آتا تھا کوئی گھس کے مار کے چلا جاتا تھا بیتر چھتیس گھنٹوں میں تین الگ الگ علاقوں میں سینہ اور آتنکیوں کے بیچ ایکسچینج او فائر ہوا جو ابھی بھی جاری ہے آتنکیوں کی باقراہت صاف ہے لیکن سرحت پر اور سمویدنشیر علاقوں میں ہمارے جوانوں کی مستعدی اس بات کا ثبوت ہے کہ آتنکیوں کے کسی بھی منصوبے کو کامیاب ہونے نہیں دیا جائے گا خالد حسین شرینگر زی میڈیا زی میڈیا سے خاص باتچیت میں کشمیر زون کے آئی جی پی وی کے بھردی نے بڑا خلاصہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ جو آتنکی شرینگر کے کھانیار میں مارا گیا وہ لشکر کا کمانڈر تھا اور بیتے لمبے سمجھ سے اس پرکشہ بنوں کو اس کی تلاش بھی تھی لشکر کمانڈر اسمان کو لے کر جلدی کئی اور بڑے خلاصے ہونے کی امید بھی جتائی جا رہی ہے تو اس آپریشن میں جو ہے ایک ٹیوریسٹ ہے سیکیورٹی فورسز نے مار گرایا ہے اور اس کی جو شناخت کی تزدیق بطور اسمان لشکری علیاز چھوٹا ولی جو کی ایلیٹی کا ایک کمانڈر تھا اور یہاں پہ کافی مہینوں سے ایکٹیو تھا اور اس کو کافی ٹریک کیا جا رہا تھا تو اس کا جو انوالمنٹ ہے لاشٹ یر جو انسپیکٹر مسرور کی کلنگ میں بھی انوالمنٹ پایا گیا تھا تو لہٰذا یہ سیکیورٹی فورسز کے لیے یہ امپورٹنٹ مرحلہ ہے